اسلام علیکم ناظرین المائدہ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میرا نام محمود ہے اور میں اس وقت طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے کچن میں موجود ہوں اور میرے ساتھ میری ہیلپ کے لیے میرے کلیک آصف صاحب ہیں اسلام علیکم ناظرین ناظرین ہم جو آج آپ کو بتا رہے ہیں یہ ایک continental dish ہے اور اس کا نام ہے chicken a la king اپنے نام کے حساب سے جی بلکل ایک different نام اور continental کا بتا دے رہا ہے اس کوزین سے تعلق ہے a la king کا مطلب ہے ایک بڑا king جس ہوا کہتے ہیں بادشاہ french name لگ رہا ہے بلکل اسی طرح continental italian میں یہ چیز استعمال کی جاتی ہے تو اس کے جو اس میں انگریڈنگ استعمال ہوتی ہیں جی محصب پہلے میں اس کا تارف دیتے ہیں ناظرین کو آئیے بتائیں لوگوں کو اس کے اندر جو انگریڈنگ شروع ہوتے ہیں کچھ اس طرح اس کی درطیب ہے کہ گارلک آنین یعنی ادرک کا پیسٹہ یہ اور پیاز کا اس کے ساتھ ہمارے پاس پلین فلاور ہے میدہ گاجر کیوب کی شکل میں ہے مشروع یہ وائٹ پیپر ہے یہ سفید دکھنی میں اس کو پیاتے ہیں جی بالکل اور سالٹ پلیک پیپر اور یہ گرین پیز ہیں مٹر ہیں اور عام مل جاتے ہیں اس کے ساتھ یہ بٹر ہے اور مکھن یہ کریم ہے اور چکن کی کچھ یہ شیپ ہے ہمارے پاس ایک ساتھ تھوڑا سو بچ میں دودھ ہے اور یہ اوریگانو حرب ہے جو کہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے اس کے کافی سارے فائدے ہیں لیکن خوشبو اس کی بہت ڈیفرنٹ ہے اور کھانوں میں بڑا اچھا اپنا اثر چھوڑتی ہے جی میمو صاحب سٹارٹ کریں اس کے ساتھ پارسلی بھی ہوتی ہے لیکن وہ ٹھنڈے موسم میں آویلیبل ہے اور کافی مہنگی ہے تو اسی یہ صرف خوشبو کے لئے استعمال کی جاتی ہے جس وقت آپ اپنی ڈس یا جو چیز تیار کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر یہ سپرنگل کی جاتی ہے چھڑکا جس کا مطلب ہے کہ چھڑکا ہو گیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آئے ناظرین شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ ناظرین کو بتائیں کہ چکن آپ نے کیسے کٹنے یہ پیس ہم نے رکھا ہوئے یہ بونلیس ہے اس طریقے سے آپ اسے کیوب کی شکل میں کٹنے اس طریقے سے آپ اسے کیوب کی شکل میں کٹنے دو سے تین فلے تھے اس کے یہ تکریباً آدھا کلو اس وقت ہمارے پاس لے اس لے بونلس ہمارے پاس لے اور اس کی شیپ یہ ہی ہوگی کیونکہ یہ تمام جو ڈشیں ان کے اندر شیپ کا بڑا عمل دخل ہے اور ایک ہی طرح سے ان کی ریسپی کے اندر ایک طرح ہوتا ہے کہ اس کو اسی شیپ میں کٹا جائے تو اس لئے ہم نے اسی شیپ میں کٹا اور اسی میں ہم اس کو بنائیں گے یہ ناظرین ہم اس میں اوئل ڈالیں گے تقریباً ڈیٹھ سو گرام کے قریب یہ اوئل ہے اب ہم اس میں ادھرک ڈالیں گے تقریباً پچاس اک گرام کے قریب اس میں ہم نے صرف چکن کو سوٹے کرنے کے لئے ہم نے ادھرک کا پیش ڈالنے ٹھیک ہے ادھرک اس لئے ادھرک اس لئے ڈالتے ہیں کہ ادھرک سوڑا سا سخت ہوتا ہے لسن کے حوالے اعتبار سے لسن جو ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے اس لئے آپ نے اسے پہلے ڈالیا اس کے ساتھ ہم اب اس میں لسن ایڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ براون ہو گیا اب ہم اس میں لسن ایڈ کرتے ہیں یہ بھی پینست ہے لسن کا اور پچاس گرام کے قریب آپ نے اس میں لسن کا پیش ڈالیا ہے یہ ناظرین جتنی دیر میں یہ ہمارا یہ تیار ہوگا لسن کا پیش ہلکی ہلکی ہم اس کی بنائی کر رہے ہیں اتنی دیر میں ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم نے چکن کو کس طرح میرینیٹ کرنا ہے چکن کو اس میں میرینیٹ کیا جاتا ہے اس میں ہم یہ ہمارے پاس وائٹ پیپر ہے سفید دکھنی میرچ اور اس میں ہم تھوڑا سا اس پہ نمک لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا یہ وائٹ پیپر ہم ڈالیں گے اس کے اوپر یہ ہم نے اس کے اوپر وائٹ پیپر ڈالا اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا اور اور میری نیشن میں میری نیشن میں کتنی دیر اس کی کرنی چاہیے یہ آپ کو کھانا بنانے سے تھوڑی طرح پہلے ہی اس کی تیاری کر لینی چاہیے لیکن ناظرین کے لیے ہم نے دکھانے کے لیے اس وقت کی ہے اگر آپ اس کو پہلے کر کے رکھیں گے زیادہ اس میں اندر چلا جائے گا اس کا فلیور جو ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا اور آپ کو مزا بھی دے گا یہ ناظرین یہ ہمارے چکن کی میری نیشن ہو گئی ہے یہ اس کو ہم نے میری نیشن کر دیگا پھٹنی دیر میں ہمارا جو ہے وہ عددک اور لسن کا جو پیسٹ ہے وہ تیار ہو گیا سوٹے ہو گیا تو تھوڑا سب براؤن شیپ ہو جائے یہ ہلکا سب براؤن شیپ ہو جائے تو اس میں ہم جو ہے وہ چکن ایڈ کر دیں گے اور آسر صاحب اس کے بعد جو ہے اس کا ہم پیسٹ بنائیں گے میدے کو بھونیں گے میدے کو بھون کے اس میں ہم سال پیپر نمک ان چیزوں کا ٹیسٹ دیں گے اور وہ اس کی جو گریوی ہے اس کو کہا جاتے ہیں کیونکہ یہ وائٹ ساوس ہے کیونکہ یہ کانٹینٹ ڈیش ہے یہ پاکستان ڈیش تو ہے نہیں کہ اس میں ہم پیاز اور تمہاتل بگارہ اور اس طرح کی چیزیں ڈالیں تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا اور اب ہم اس میں یہ چکن ایڈ کرنے رہی ہیں یہ نظرین تقریباً پانچ سو گرام کے قریب ہے آدھا کلو گرامیز میں 500 اس میں کوئی پاکستان ہی مسائلے تو ہمیں استعمال نہیں کر سکتے ہیں یہ ایک کانٹینٹ ڈیش ہے اس طریقے سے اس کو بنایا جا رہا ہے یہ امنیز میں کوئی بڑی لچی اور دوسری چھوٹی لچی اور کالی لچی وغیرہ وہ اس طرح کی چیزیں تو نہیں امنیز میں ڈالیں اس کا تو ایک علاق یہ مزا ہے اس طریقے سے اس کا پلیور ہے اور میرے خواہل اسی طرح اسی طرح کرنا چاہیے اور انہیں لوگوں کو زیادہ اس کا مزا آئے گا یہاں یہ یورپین لوگ جو ہیں یہ بڑی مشہور دش ہے اور یورپین لوگ اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہم ہے وہ بہت ریس سے زیادہ استعمال کیا جاتی ہیں وہ ہم وائل کر کے اس کے ساتھ لگائیں گے جیسے پورشن کی شورت میں ہے یہ ہوتلوں میں تو یہ بڑی مشہور دش ہے لیکن ناظرین کے لیے ہم نے یہ گھروں میں بھی بنایا جاتی ہے اس طرح آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اس کی گھروں میں اس کو کیسے بنایا جاتا ہے وہ کافی جلدی بہن جاتی ہے اس طرح گون لیس کی وجہ سے بھی اس کی یہ تھوڑی سی آگ ہمیں دھیمینی کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی سوس بنا لیتے ہیں اس میں ناظرین ہم نے جو استعمال کرنا ہے وہ تو مکھن سے اس کی سوس بنا نہیں ہے آپ نے تقریباً دو سے تین چمچ تقریباً اس کا جو ہے وہ مکھن ہونا چاہیے اس میں ہم طور پر ان کے یوربین کھانوں میں زارہ تر اس سے بٹر سے اسٹارٹ کرتے ہیں اس سے بٹر سے اسٹارٹ کرتے ہیں خوشبو بھی اچھی ہے زائقہ بھی اچھا ہوتا ہے فلیور بھی آتا ہے جو ہم سوس بنانے جا رہے ہیں یہ میدہ ہے اس کو بھونیں گے اس کو ہم رکس کا نام دیں گے یہ ایک رکس ہے جی اور اس سے آگے ہم بہت سی چیزیں جو ہیں کونٹینینڈل میں وہ تیار کر سکتے ہیں اس سے سوپ وغیرہ بنا سکتے ہیں یہ تھکنس کے حوالے سے آتی ہے اس کو ہم تھک کیسے کریں گے جو اس کی سوس بنیں گی تھوڑی سی اس میں تھکنس ہوگی تھک ہوگی وہ سوس اور ٹیسٹ میں اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا آپ مرلہ پاکستانی لوگ بھی جو ہیں اور خاص کر جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں جو لوگ دل کی بیماریوں کے حوالے ہیں وہ تو ان کے لئے یہ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ اس میں کوئی بھاری پن نہیں ہے اور بڑی ہلکی سی یہ ڈیش ہے یہ ہمارے پاس یہ فلور ہے وائٹ فلور جس کو ہم میدہ بھی کہتے ہیں اس کو تیاری کریں یہ تقریباً پچاس ایک ساٹھ گرام ہم نے اس میں میدہ ڈال دی ہے اس کو ہلکا ہلکا اور ہلکی آنچ پہ اس کو براؤن کرنا ہے جب میدہ یہ بھونے گا تو یہ ایسا خوشبو دے گا ابھی بھی اس کی بڑی پیاری خوشبوی آپ نے ڈالیا اس کو اس کو خوشبو اس کی آئے گی تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بھنا گیا ہے اور آپ اس میں جو چیزیں اس کے بعد جو ڈالی جاتی ہیں وہ اس میں ڈال سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اس میں ہم دود ڈالیں گے تھوڑا سا جی تکہ جو اس کا وائٹ ساوس کا نام ہے اور اس کے بعد مکمل ہو جائے اس کی ریسپی اور اس میں ہم کریم ڈالیں گے تھوڑا سی ٹھیک ہے اور نمک اور سفید دکھنی مرچ وہ ہم اس میں اید کریں گے تو یہ دیکھیں یہ مکمل ہو گیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی آپ نے پھوٹی نہیں بننے دینی اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ چمچ اٹھا لیں چمچ اٹھائیں اور اس میں ہم دود ڈالیں گے اور ساتھ وکس کے ساتھ ہی لاتے گے یہ تقریباً دو سو پچاس ایمل کا گلاس ہے تو یہ دو سو گراس دو سو گراس دو سو گراہ میں اس میں نے دو ڈال دی ہے اور یہ کیونکہ گاڑی ہوگی اس میں ہم نے پہلے سے جو ہے چکن کو جو بونلس ہم نے کیا تھا جی ان کی ہڈیوں کا ہم نے وہ سوپ بنایا ہوئا ہے اس کی سٹاک پوری تیار ہے جو سٹاک ہم کہتے ہیں جس کو وہ ہم اس میں ڈالیں گے تاکہ جس سے اس کا مزہ جو ہے فریور بھی اس کا آئی ہوگا اور نیوٹرین ویلی بڑے گی نیوٹرین ویلی بڑے گی نیوٹرین ویلی بڑے گی اس کی ابھی تک ہوتی جا رہی ہے یہ ہاں اور کلر بھی اس کا اور اسی میں جس وقت یہ اپنا گاڑی ہو نہیں شروع ہو جائے اسی میں آپ نے نمک ہس بے زائی کا تقریباً دس ایک گرام کے قریب ٹھیک اور وائٹ پیپر یہ بھی ڈال دیں ساتھ ہی وائٹ پیپر میری نیشن میں بھی آپ نے ڈالی ہے اور یہاں پر بھی ڈالی ہے اور یہ تھوڑ اسی ہم نے کالی نیچ بھی ڈال دی ہے اس میں دیں سٹاک پھر پیپر اور اس کو ایسا سٹاک ایسا سٹاک ایسے سٹاک ایسا سٹاک یہ ہلکی ہے کہ بہت تیز ہو اور نیچے سے بھی بہت سیس آرہا ہے ہلکی آنچوں بنائیں اس کو یہ سوس اس کی ریڈی ہو چکی ہے یہ سوس اس کی تیار ہے اور چکن بھی ہمارا تیار ہو گیا اس کو کمبائن کرتے ہیں اسی ہی ہوگا تھوڑا سا یہ اس کو ڈرائی کر دیں اس میں جو اس نے پانی اور اویل چھوڑا ہوئے اس کو ختم کریں اس کے علاوہ جو اس میں ہمیں وہ چیز ڈالنی ہے وہ کریم ہے جو ہم نے اس میں ابھی تک ایدلی کی جو اس کے لیور کے حساب سے ہے کہ ہم نے اس میں کم سے کم جو ہے وہ پچاس سے گرام کے کریم وہ ہم نے اس میں کریم ڈالنی ہے اور اس میں یہ جیسے ہی تیار ہو جائے تو یہ چکن جو ہے آپ اس میں ڈال دیں اس کا کلر گولڈن ہو چکا ہے یہ اس کا کلر گولڈن ہو گیا یہ ہم اس میں ڈال دیں چکن جو ہے ہم اس میں ڈال دیں گے سارا بھائی کر کے یہ دیکھیں یہ کچھ گوڈ بہت اچھی ہے اور اگر اس میں ہم تھوڑا سا اوری کنو ڈال دیں تو اس کا فلیور اور بھڑھ جائے گا اس میں ڈال دیں گے ہمارے آم کھانے ان سے تھوڑا سا ہٹ کے تو ضرور ہوگا لیکن اگر آپ اس کے فلیور کے ساتھ اس کو کھائیں اور اس کو مد نظر رکھیں تو انشاءاللہ آپ اسے انجائے کریں گے لیکن یہ آم کھانوں سے یقیناً یہ ہٹ کے ہیں جو اس میں ہم لوگوں نے سبزی استعمال کرنی ہے وہ مشروم ہے اور مشروم سلائس میں آپ مجھے کار دیں اور ناظرین اس میں ہم جو ڈالیں گے وہ یہ گاجر جو ہم نے پہلے سے کیوب کی شکل میں وائل کر کے رکھی ہوئی اپنے پاس یہ تقریباً سو گرام کے قریب ہے جو ہم اس میں ڈال رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے جو اس میں ڈالنے ہیں وہ مٹر ہیں جو پہلے سے ہم نے نکال کے اور بوائل کر کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہمارا کوکنگ ٹائم بچ جائے اور آپ لوگ بھی بورنا ہوں ہماری اس کوکن سے یہ ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اور اس کے ساتھ ہم جو ہے یہ ایک غزائیہ سے برپور ڈیش ہے جس میں اس میں ویجٹیبل بھی کمبائن ہو گئی اور سوس بھی ریچ ہے اور اس میں آپ نے مشروم جو سبزی کی شکل میں ہے وہ آپ نے اس میں یہ ناظرین یہ ہماری ڈیش جو ہے وہ تیار ہے اور جس طرح ہم نے اس کو سرف کرنا ہے ایک اچھے طریقے سے اس کے لئے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ صرف رائس کے ساتھ اور وائٹ رائس چاہے وہ بٹر میں بنائیں یا سادے بنائیں وائٹ رائس کے ساتھ اپنے استعمال کرنا ہے اس کو اگر روٹی کے ساتھ کھانا چاہیں روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن زیادہ یہ جو یورپ میں استعمال کی جاتی ہے یہ وائٹ رائس کے ساتھ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم اس کو اپنے وہ پورشن جو مجھے دے دیں وہ تو اس کے ساتھ ہم یہ لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ ہم نے وائٹ رائس لگا لیے یہ ساتھ ہم یہ ڈال رہے ہیں اس میں اس کے اوپر آپ تھوڑا سرنگل کر دیں اوریگانو اور ویڈ رائس مزیدار اس کی جو دھوان اُڑڑا ہے وہ فلیم میں اس کو مجھے بتا رہا ہے کہ یہ خوشبو کے ہی حساب سے یہ بہت اچھی ہے اور ٹیسٹ بھی میں کر چکا ہوں اس کو چکن علاکنگ بنائیں گھر میں اور اس کو انجوائے کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو مزہ آیا ہے کھانے میں اور تھوڑی سی احتیاط بڑھتے زیادہ زیادہ کھانے سے پرہیز کریں اور اپنے لیمٹیڈ کھانا کھائیں جتنا آپ کو چاہیے اسی والے سے تو اس کے ساتھ المائدہ پروگرام سے ہم آپ سے اجازت چاہتا ہوں مجھے اور میرے ساتھ ہی آسف کلیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی